اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہیں کہ آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے اور بہت کچھ ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنے گھر کے کپڑوں کی سمپل سی ڈیزائنز جو کہ میں نے خود سے بنوائے ہیں اور یہ ٹپس آپ کو بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے اپنے گھر کے کپڑوں کو سمپل اور سٹل سی لک دینے کے لئے تو چلیے جی کرتے ہیں سٹارٹ یہ ہن جی ہماری ڈریس نمبر ون جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ خوبصورت کلرز ہیں کیونکہ اس میں بہت زیادہ مکسٹ کلرز ہیں اور اس کو اور زیادہ الیکنٹ بنانے کے لئے میں نے اس میں ڈلوایا تھا یہ پیچ یہ پیچ آپ کو کسی بھی سٹور سے مل جائے گا جو کہ لیسز کی ہوتی ہے یا کپڑوں کی دکان ہو جاتی ہے وہاں پہ مل جائیں گے اور اس کو میں نے بنوایا تھا بہت زیادہ پیار سے کیونکہ یہ بہت زیادہ اچھا لگا تھا بہت زیادہ پیارا سا تھا اس پہ میں نے کروائی تھی ہے پنگ کلر کی پائپنگ اور نیچے کروایا تھا دامن پہ کٹ ورک جو کہ آج کل بہت زیادہ ٹرینڈ میں تھا 2021 میں بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے ہر کسی سوٹ پہ آپ چاہے دامن پہ کروالے سلیوز پہ کروالے گلے پہ کروالے یا اپنی شلوار میں کروالے بہت زیادہ اچھی لک دیتا ہے بہت زیادہ ڈیسنٹ سی لک آتی ہیں اس سے اور سلیوز میں میں نے پیچ کے علاوہ اس کے ساتھ کچھ بٹن سیڈ کر دیئے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈپ پٹا ہے اس کا بہت زیادہ ہلکا ہے کٹن کا ہے پیور کٹن کا ہے اور جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لک دیتا ہے اس کے ساتھ اس کے گلے پہ بھی میں نے بٹنس لگوائے تھے ڈیفرنٹ کلر کی آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کا سوٹ جو ہے لائٹ کلر کا ہے تو آپ نے اس میں برائٹ کلر کی لیسز یا بٹنس لگوانی ہے یہ ہنجی ڈریس کا بیک سائیڈ یہ میں آپ کو دے رہی ہوں کلوز اپ تاکہ اب سمجھ لیں کہ میں نے بیک سائیڈ پہ بھی کروائی تھی کٹ ورک تاکہ میچ ہو جائے اور بہت زیادہ خوبصورت لگے ڈیفرنٹ لیسز میں نے اس پہ اس لیے لگوائی تاکہ بہت اچھا بھی لگے الیگنٹسی لک پی آئے اور آپ چلو گر کے باہر بھی اگر آپ کو کاری بھی جانا ہو تو آپ کے پہن سکو اگر اس کو گھر پہ بھی پہنا جائے ویسی بھی اچھا لگتا ہے باہر بھی لے کے جائے کالیج یونیورسٹی لے کے جائے تو بہت اچھا لگتا ہے اس کے شلوار پہ بھی کروائی تھی میں نے یہ کٹ ورک ایکچولی یہ بلازو تھا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہننے پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے جیسے میں نے آپ پہ فوٹو لگائی ہوئی ہے بہت ہی ایلیگنسی لک آتی ہے اس کو لگانے کی یہ ہے ہماری ڈریس نمبر ٹو جو کہ بہت ہی کپسٹ کلرز کی بنی ہوئی ہے اس پہ میں نے لگوائی ہے لیس اور یہ لیس مجھے اس ڈریس کے ساتھ ہی ملی تھی اور اس کے علاوہ میں نے اس پہ بوٹنز لگوائے تھے اور نیچے اس کا ایک سلٹ دلوا دیا تھا یہاں پر اس کو یہ ڈریس پیچ کلر اور گری کلر کی مکشر تھی اور اس میں بہت بیوٹیفل سے فلارز بنے ہوئے تھے اور تھوڑی بہت اچھی اچھی ورک بھی کری ہوئی تھی اس کے سلیوز میں نے تھوڑے سے کھلے کھلے رکھوائے تھے اور وان تھرڈ رکھوائے تھے کیونکہ یہ گرمیوں میں ایسے کپڑے پہننا اچھا لگتا ہے اس سے آپ کو کمفرٹیبل فیل ہوتا ہے اور کھلا کھلا کپڑا تو اچھا ہی لگتا ہے ہمیشہ میں پرسنلی کھلے کھلے کپڑے پہننا پسند کرتی ہوں اور یہ ڈریس بہت زیادہ پہن کے بھی اچھی لگتی ہے اس کے چاہر کلوز ہے یہ ای لائن والی فروک ہیں لیکن اس کے چاہر کلوز ہیں اور بہت خوبصورت سے لکاتی ہے یہ میں دے رہی ہوں آپ کو اس کی باک سائیڈ کی کلوز اپ پیو باک سائیڈ سے پلین لگ رہا ہے لیکن میں اس کی لیس آل راؤنڈ فروک میں لگوائی تھی اور اس کی شلوار میں نے رکھوائی تھی پہل بوٹم جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے پہن ہوا اور اس کا جو نیچے یہ گہرہ بنا ہوا ہے کیا بولتا ہے اس کو تو یہ لگ بگ 12 انچ کا ہوگا اور یہ بہت خوبصورت پہن ہوا لگتا ہے میں نے آپ پر پوٹو لگائی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پہن کے کتنا خوبصورت لگتا ہے بہت اچھی لکاتی تو چلیے جی ہماری تھرڈ ڈریس کی طرف یہ ہے مسترڈ کلر مسترڈ کلر بہت زیادہ ان ہے اور یہ بہت اچھی ل روک دیتا ہے بہت وائبرنٹ کلر سا اس کا لکاتا ہے بہت خوبصورت ساز کی سلیوز پہ بھی کروایا تھا میں نے اس کے کتر metalstage جو کہ مجھے بہت پسند آ گیا تھا میں اس کی متنا ملک given تب مارس پر اس پر بہت بہت زیادہ کام پہلے سے بنا ہوا تھا دامند پر بنا ہوا تھا تو میں نے اس کا دامند نہیں رکھا اس سلیوز پہ یہی کا دیزنningar ڈیزیں گ مleich طرف یہ پہلوس پہ آیتے ہیں کیے میں نے اس کے سلیوز اس لگتے ہیں اس میں دیزنگ کے چ poss человека کے بھی اور یہ کتر جو کہ بہت زیادہ لگ رہا تھا پیارا اور اس کے نیک پیو میں نے تھوڑی بہت کا ٹورکی ڈیزائن ڈالوائی تھی یہ ہیں جی اس کی لپ ڈپٹے کے ساتھ یہ کوٹن کا سوٹ تھا اور اس کا ڈپٹہ بھی کوٹن کا ہی تھا یہ خادی کا ڈپٹہ ہے اور بہت زیادہ اچھا فیبرک ہے ای گیس یہ کپڑا یہ فیبرک میں نے ایک سال پہلے لیا ہوا ہے اور ابھی تک کی یہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہا ہے اس کو میں نے ایک دو واشز بھی کیے ہوئے ہیں گرمیوں پہ زیادہ تر کوٹن کی کپڑے پہنے جاتے ہیں اور یہ ہیں جی اس کی پلازو اس پہ میں نے کروائی تھی ڈیزائن چھوٹے چھوٹے بٹنز کی اور یہ میں نے پینٹ سٹائل میں بنوایا تھا اور اس کی جو موری ہے وہ ہے سیون انچ کی اور ہائٹ ہوگی آلماسٹ تھارٹی سکس انچ یہ اپنے ڈریس نمبر تھری کی طرف جو کی ہے یہ سرٹل سا لائٹ کلر کا گرین اور گریش کلر کا بہت بیوٹیفل سا فروک شلوار جو کہ میں نے بنوایا تھا اسی سال بنوایا تھا کووٹ کے دوران ہی اور بہت زیادہ خوبصورت سی لوک آ رہی ہیں اس پہ میں نے کروائی تھی سمپل سی پائپنگ شلوار کے کپڑے میں سے لے کر کے کپڑے کو اور فروک پہ کیونکہ بہت زیادہ ڈیزائن کروائی تھی بہت زیادہ کام بنا ہوا تھا اس لئے میں اس پہ اور زیادہ ڈیزائن نہیں کر پائی کیونکہ وہ بہت زیادہ اور لگتا بہت زیادہ عجیب لگتا یہ ہے جس کی آلوور لک آپ کو میں دے دیتی ہوں تھوڑا سا کلوز اپ میں نے اس کو کروائی تھی پائپنگ جو کی آؤٹسائیڈ پائپنگ ہے اس کو ایکسٹرنل پائپنگ بولتے ہیں اور یہ میں فروک کے آم ہول سے لے کر کے نیچے دامن تک کروائی تھی اور یہ دیکھئے جی یہ آپ کو میں دے رہی ہوں اس کی کلوز اپ لک اس کا دوپٹہ بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے کارٹن کا ہے اور پہننے پہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے لائٹ ویٹ فابرک ہے یہ ہے جی اس کی شلوار جو میں نے رکھتی وائٹر اور یہ پہننے پہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے اس کو میں نے نیچے سے آلموس 11 انچز کا بنوایا تھا یہ ہے جی ہماری ڈریس نمبر 4 جو کی ہے بلاک اور گری کلر کی ایکچولی میں مکسر او کلر بھی ہے بلاک اور گری ہے وائٹ سکلر کریم کلر بہت زارے اور یہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور اس میں نے کروایا ہے سلیو جس کو میں نے اوپر کو دبل کروا لیا تھا اور یہ بہت زیادہ پیارا لگ رہا تھا اس پہ زیادہ ورک نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کا جو فروک ہے وہ پلین تھا اور اس کی لیکن جو شروعات تھی وہ بہت زیادہ پرنٹر تھی اگر اس کو زیادہ کچھ ڈیزائنز کرواتے تو شاید عجیب لگتا ہے اس کے ساتھ بنوایا تھا ایمبریلا ڈیزائن کا ڈیوائڈر جو کہ پہنگے بہت ہی پیارا لگتا ہے آپ کو ان کپڑوں کی ڈیزائنز کیسی لگیں مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا میری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کریے گا اور دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ شکریہ